اسلام علیکم ویورز سب سے پہلے میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں ویورز آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کمپوزٹ نمبر کیا ہوتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ شورٹ کٹ بھی بتاؤں گی کہ ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ کوئی بھی نمبر پرائم ہے یا وہ کمپوزٹ ہے تو چلتے ہیں آپ نے ٹاپک کی طرف جو کہ ہے کمپوزٹ نمبر سب سے پہلے میں لکھتی ہوں فور اب آپ دیکھیں کہ فور کے فیکٹرز کون کون سے ہیں یا فور کے ڈیوائزرز کون کون سے ہیں یا فور کن کن ٹیبلز پر جاتا ہے فور ون کے ٹیبل پر جاتا ہے فور ٹو کی ٹیبل پر جاتا ہے اور فور اپنے ٹیبل پر جاتا ہے لہذا فور کے جو فیکٹرز ہیں وہ ہیں 3 1 2 & 4 تو 4 is a کمپوزٹ نمبر اس کے علاوہ میں آپ کو ایک دوسرا اگزامپل بتا دوں 8 اب آپ 8 کو دیکھیں 8 کی جو فیکٹرز ہیں یا 8 کی جو دوائزرز ہیں وہ ہیں 1 8 x 8 1 کی ٹیبل پر جاتا ہے 8 2 کی ٹیبل پر جاتا ہے 8 4 کی ٹیبل پر جاتا ہے اور 8 اپنے ٹیبل پر جاتا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کے فیکٹرز ہیں 4 1 2 4 & 8 تو کمپوزٹ نمبرز وہ نمبرز ہوتے ہیں جن کے فیکٹرز 2 سے زیادہ ہوں وہ 3 بھی ہو سکتے ہیں وہ 4 بھی ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 کی یہاں پر فیکٹرز 3 ہیں اور یہاں پر 8 کی جو فیکٹرز ہیں وہ 4 ہیں لہذا دونوں ہی کمپوزٹ نمبرز ہیں ویئرز میں آپ کو اب تھوڑا سا پرائم نمبر کی طرف دوبارہ لے چلوں تاکہ آپ کو اور بھی کلیر ہو جائیں ویئرز یہاں پر میں پرائم نمبر لکھتی ہوں 13 اب آپ دیکھیں کہ 13 کے فیکٹرز کون کون سے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 13 کے صرف دو ہی فیکٹرز ہیں ایک ہے 1 اور ایک ہے 13 ٹھیک ہے اب یہاں پر میں کمپوزٹ نمبر لکھتی ہوں کمپوزٹ نمبر میں لکھ لیتی ہوں 12 اب آپ دیکھیں کہ 12 کے فیکٹرز کون کون سے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائم نمبر میں کسی بھی نمبر کے دو فیکٹرز ہوتے ہیں اور کمپوزٹ نمبر میں کسی بھی نمبر کے دو تین چار جو بھی دو سے زیادہ ہوں وہ ہوتے ہیں تو پرائم اور کمپوزٹ نمبر میں مین فرق یہ ہے کہ پرائم نمبر کے جو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ صرف دو ہوتے ہیں اور کمپوزٹ نمبر کے جو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ دو سے زیادہ ہوتے ہیں ویرز اب آپ کو میں شورٹ کٹ وے کی طرف لے کر چلتی ہوں کہ آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارے پاس یہ نمبر پرائم ہے یا کمپوزٹ ہے ویرز فر ایکسامپل اب سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ نمبر جن کے end میں 2 4 5 6 8 0 بھی ہے جن نمبر کے end میں یہ نمبر آتا ہو وہ کمپوزٹ ہوں گے ان کو مزید table پر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کون کون سے table پر جاتا ہے بس جس نمبر کے end میں یہ نمبر آئے آپ سمجھ جائیں کہ یہ کمپوزٹ نمبر ہے فر ایکسامپل میں لکھتی ہوں 42 38 65 96 84 4 अब آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان نمبر کے end میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 8 5 6 4 इन نمبر کے end میں یہ والے نمبر موجود ہیں تو جن نمبر کے end میں یہ والے نمبر موجود ہوں گے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ تمام نمبر کمپوزٹ ہوں گے اب اس کے علاوہ وہ کونسے نمبر ہوں گے جو کہ پرائیم ہوں گے ہمیں کیسے پتا لگے گا اب ہم چلتے ہیں اس کے علاوہ 51 ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ 51 ہمارے پاس پرائیم ہے یا کمپوزٹ ہے اب اس کے end میں 1 ہے اس کے end میں 2 4 6 8 0 نہیں ہے تو اب ہمیں اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے end میں 1 ہے تو یہ جو ہے پرائیم نمبر ہے نہیں اس کو ہم پھر چیک کریں گے کہ آیا یہ نمبر جو ہے یہ پرائیم ہے یا یہ نمبر جو ہے کمپوزٹ ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ہم صرف 51 کو دو ٹیبلز پر چیک کرتے ہیں یا 2 پہ یا 3 پہ اگر ان دونوں میں سے 51 کسی بھی ایک ٹیبل پر گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کمپوزٹ ہے اور اگر ان دونوں نمبرز میں سے کسی بھی ٹیبل پر یہ 51 نہیں گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پرائیم ہے ہم چلتے ہیں پہلے ہم اس کو چیک کرتے ہیں 2 پر 2 2 ٹائم 4 مائنس کریں 1 and 1 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 کی ٹیبل میں 51 نہیں آتا لہٰذا اب ہم اس کو 3 پر چیک کریں گے 3 1 ٹائم 3 5 سے 3 مائنس کریں 2 and then 1 کو نیچے لیں 3 7 ٹائم 21 ہمارے پاس 3 2 نہیں آئے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ تمام نمبرز جن کے فیکٹرز 2 سے زیادہ ہوں گے وہ تمام کے تمام نمبرز کمپوزیت نمبر کہلائیں گے می بھی ہمارے پاس پرائم نمبر ہے کمپوزیت نمبر نہیں ہے ویرز مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی میری آنے ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری آنے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ